ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری کشمیر اسلام آباد اور بلائی پنجاب میں آج بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق خیب پختونخواہ گلگت بلوچستان اور بلوچستان کے متعدد ازلامی گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے پاکستانی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم آج شروع ہوگی وزیراعظم عمران خان کی قوم سے شجرکاری مہم کا حصہ بننے کی اپیل کہتے ہیں روزانہ 35 لاکھ رکھ لگانے کا حدف ہے تمام ارکان پارلیمنٹ وزراء اور وزراء اعلیٰ ٹائگر فورس شجرکاری مہم کا حصہ بنیں نائنٹی ٹو نیوز کو شجرکاری کی تصویر یا فوٹیج ویٹس اپ کریں ہم نشر کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان وزدار کا شجرکاری مہم کے آغاز پر ریکارڈ بنانی کا عظم کہتے ہیں صوبے میں ایک ہی دن میں بارہ لاکھ سے زائد پودے لگا کر ریکارڈ بنائیں گے فیصلہ بات میں ظلائی انتظامیہ نے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا وزیر اعلیٰ خیب وختونخواہ محمود خان بھی آج شجرکاری مہم کا افتتاح کریں گے صوبائی حکومت آج بیس لاکھ پودے لگائی گی حکومت کا سیاحت انڈاستری کھولنے کا اعلان سیاحت سواد کی جنت نظیر وادی کی طرف امڑ آئے ملک بھر سے سیاہوں نے وادی میں ڈیرے ڈال دیئے سیاہ کالام، مہدن، مالم جببہ میں آبشانوں، قدرتی مناسب اور خوبصورت موسم کے ساتھ ساتھ چیر لیفٹ اور گھر سواری سے لطف اندوز امریکی ساتھ نے لیفٹ دینے کے لیے ایگزیگٹیو آرڈرز پر تستخط کر دیئے ڈالر ٹرم کہتے ہیں ایگزیگٹیو آرڈرز امریکیوں کی ملازمتیں بچائیں گے ہر ہفتے چار سو ڈالر بیروزگاری الانس جاری رہے گا طلبہ کے قرصوں کی ادایی ملتوی اور سور معاف کر دیا گیا انگلینڈ نے مانچسٹر ٹیسٹ تین وکٹوں سے چیت لیا خریس وارکس اور جوس بٹلر کی زمدارانہ اننگز چھٹی وکٹ پر 149 رنز کی شراکت داری سے پاکستان کے ارمان پورے نہ ہوئے میزبان ٹیم نے 277 رنز کا حدب سات وکٹوں پر حاصل کیا آل راؤنڈر وارکس مین آف دی میچ کرا یاسش شاہ میچ میں آٹھ وکٹے لے کر نمائے رہے ہیڈ کاؤچ مصبا اور کپتان اسھر نے بیٹنگ میں خامیوں کا اعتراف کیا یوی فائر چیمپنز لیگ میں پری کوارٹر فائنل کی دوسری لیگ بارسلونا اور پائرن میونکھ نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی بارسلونا نے نیپولی کو تین ایک سے مات دی پائرن میونکھ نے چیلسی کو چار ایک سہراکر ایبنٹس سے باہر کر دیا اور روس کے شہر سین پیٹرز برگ میں سالانہ فونٹا کا ایس یو پی فیسٹیول منایا گیا میلے میں ہزاروں کستیبانوں کی شرکت تمام شرکہ نے روایتی لباس اور دلچسپ کانسٹیوم زیبتن کر کے خود انچائی کیا ملکی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم آج سے شروع ہوگی وزیراعظم عمران خان شجرکاری مہم کا آغاز کریں گے وزیراعظم نے پوری قوم سے شجرکاری مہم کا حصہ بننے کی اپیل کر دی ہے اس دن کا مقصد سارے پاکستان میں ہم شجرکاری کریں سرسبز پاکستان وزیراعظم عمران خان کا خواب وزیراعظم عمران خان ملکی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم کا آغاز کریں گے وزیراعظم نے پوری قوم سے شجرکاری مہم کا حصہ بننے کی اپیل کر دی وزیراعظم نے کہا تمام عراقین پارلیمنٹ وزراء وزرائیالہ ٹائگر فور شجرکاری مہم کا حصہ بنیں اس دن کا مقصد کیا ہوگا سارے پاکستان میں ہم شجرکاری کریں گے اور اس کو لیڈ کرے گی ہماری ٹائگر فورس لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں سارے اپنے ایمین ایز کو اپنے منسٹرز کو اپنے ایمپیز کو سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے پوری طرح ناؤ اگست کو شرکت کرنی ہے سارے پاکستان میں شجرکاری کی روزانہ پینتیس لاکھ درخت لگانے کا حدف رکھا ہے کوشش ہوگی پینتیس لاکھ روزانہ درخت لگانے کے حدف کو عبور کریں تحریک انصاف کے مطابق ٹائگر فورس ڈے پر شجرکاری مہم کے لیے ٹائگر فورس کے رضاکاروں نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ملک بھر میں پینتیس لاکھ پودوں کی تقسیم کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا سماجی رہنما فرزانہ باری اور یوسف صلاح الدین نے بھی شجرکاری مہم کی حمایت کی اور پوری قوم سے اپیل کی کہ پودے لگا کر شجرکاری مہم کا حصہ بنے پاکستان دنیا میں ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جو کہ کلامیٹ چینج کے حوالے سے تب سے زیادہ جو ہے وہ ملنی بن ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستانی ویسے بھی فورس کور جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے اور اس میں ہم سب لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے اس مہم میں بھرپور اپنا قدار ادا کریں اپنے تمام جو پاکستانی میرے بھائی بہنیں ہمارے بزرگ ہمارے بچے ان سب کو یہ پیغام ہے کہ یہ جو درخت لگانے کی جو مہم ہے اس میں بھرپور سے بھرپور حصہ لیں اور جہاں بھی کوئی جگہ آپ کے گھر میں ہو یا کہیں آپ کے گھر کے باہر ہو کوئی نہ کوئی فودا لگائیں ای تنک یہ بہت اچھا ہوگا پاکستان کے لئے وزیراعظم کے معاون خصوصی اسمان ڈار نے اپوزیشن کو مہم کا حصہ بننے کی دعوت دی ہے ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف بلاول بھٹو اور خاجہ آصف سمیت اپوزیشن رہنما قومی مہم کا حصہ بنے وزیراعظم آج ملکی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں معاون خصوصی امور نوجوان اسمان ڈار کا ٹویٹ کہتے ہیں کہ وزیراعظم ٹائگر فورس کے ساتھ مل کر مہم کا آغاز کریں گے شجرکاری مہم پاکستان کی بہتری اور آنے والی نسلوں کی سلامتی کے لئے ہے اپوزیشن جماعت ملکی مفاد کی خاطر سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کر قومی مہم کا حصہ بنے آپ کو بتا رہی ہیں معاون خصوصی امور نوجوانہ نے امور اسمان ڈار کے جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور ان کا بتانا ہے کہ وزیراعظم ٹائگر فورس کے ساتھ مل کر مہم کا آغاز کریں گے شجرکاری مہم پاکستان کی بہتری اور آنے والی نسلوں کی سلامتی کے لئے ہے اپوزیشن جماعت ملکی مفاد کی خاطر سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کر قومی مہم کا حصہ بنے ملکی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم آج سے شروع ہوگی وزیراعظم عمدان خان شجرکاری مہم کا آغاز کریں گے وزیراعظم نے پوری قوم سے شجرکاری مہم کا حصہ بننے کی اپیل کرتی ہے سرسبز پاکستان وزیراعظم عمران خان کا خواب وزیراعظم عمران خان ملکی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم کا آغاز کریں گے وزیراعظم نے پوری قوم سے شجرکاری مہم کا حصہ بننے کی اپیل کرتی وزیراعظم نے کہا تمام اراکین پارلیمنٹ وزراء وزرائیالہ ٹائگر فورس شجرکاری مہم کا حصہ بنے اس دن کا مقصد کیا ہوگا سارے پاکستان میں ہم شجرکاری کریں گے اور اس کو لیڈ کرے گی ہماری ٹائگر فورس لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں سارے اپنے ایمینیز کو اپنے منسٹرز کو اپنے ایمپیز کو سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے پوری طرح ناؤ اگست کو شرکت کرنی ہے سارے پاکستان میں شجرکاری کی روزانہ پینتیس لاکھ درخت لگانے کا حدف رکھا ہے کوشش ہوگی پینتیس لاکھ روزانہ درخت لگانے کے حدف کو عبور کریں تحریک انصاف کے مطابق ٹائگر فورس ڈے پر شجرکاری مہم کے لیے ٹائگر فورس کے رضاکاروں نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ملک بھر میں پینتیس لاکھ پودوں کی تقسیم کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا سماجی رہنما فرزانہ باری اور یوسف صلاح الدین نے بھی شجرکاری مہم کی حمایت کی اور پوری قوم سے اپیل کی کہ پودے لگا کر شجرکاری مہم کا حصہ بنے پاکستان دنیا میں ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جو کہ کلامیٹ چینج کے حوالے سے سب سے زیادہ جو ہے وہ ملنی بن ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستانی ویسفی فورس کور جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے اور اس میں ہم سب لوگوں کے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے اس مہم میں بذبور اپنا قدار ادا کریں اپنے تمام جو پاکستانی میرے بھائی بہنیں ہمارے بزرگ ہمارے بچے ان سب کو یہ پیغام ہے کہ یہ جو درخت لگانے کی مہم ہے اس میں بھرپور سے بھرپور حصہ لیں اور جہاں بھی کوئی جگہ آپ کے گھر میں ہو یا کہیں آپ کے گھر کے باہر ہو کوئی نہ کوئی پودا لگائیں ایسنگ یہ بہت اچھا ہوگا پاکستان کے لیے وزیر آزم کے معاوین خصوصی اسمان ڈار نے اپوزیشن کو مہم کا حصہ بننے کی دعوت دی ہے ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف بلاول بھٹو اور خاجہ آصف سمیت اپوزیشن راہنما قومی مہم کا حصہ بنے